بدلہ ہوا نظر آیا آپ سے کچھ دیر پہلے اندھڑ اور بارش کا علاقوں میں نظر آئی راجدانی جیپور میں بھی پادل شائف ہوئے نظر آئے الور کے آس پاس کے علاقوں میں اندھڑ کے ساتھ اولے بھی گرنے کی خبر ہے بارش اور خولوں اور کسانوں کی چنتائیں بڑھا دی ہیں فصل خرابے کا ڈر کسانوں کو ستا رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی صدرشن جڑ رہے ہیں موسم کو لے کر زیادہ جانکاری دینے کے لئے راجستان کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں آج موسم کا مجاز سے صدرشن بدلہ ہوا نظر آیا راجدانی جیپور میں بھی ہم نے دیکھا آپ سے کچھ دیر پہلے اچانک ایک آئے ایک موسم بدلہ اور حالاکہ گرمی سے ضرور لوگوں کو رہت ملی لیکن کئی ایسے علاقے ہیں الور میں جہاں پر اولے گرنے کی بھی خبر ہے وہاں پر کسانوں کو فصل خرابے کی چنتہ ستا رہی ہے صدرشن بلکل کیونکہ اگر اس موسم میں بے موسم کی بارش ہوتی ہے آشیش ہے تو فصل خریبائی کا ڈا ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے خاص کر جو جیرے کی فصل ہے وہ اس میں یہاں پر بارش سے خراب ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا چار دن پہلے بھی آشیش جب بے موسم بارش ہوئی تھے تو جیرے کی فصل کو یہاں پر خاص کر نقصان ہوا تھا باقی کوئی نقصان یہاں پر نہیں دیکھا گیا بہرحال فصلوں کے علاوہ اگر ہم بات کریں آشیش پشمی وکشوب کے چلتے یہ جو موسم ہے اس کا مجاج یہاں پر بدلہ ہے اور پردیش کے کئی علاقوں میں جھما جھم بارش یہاں پر ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ شبدوں سے زیادہ تصویریں بولتی ہے تو میں ہمارے کیمرہ ساتھی سوشیل کو کہوں گا وہ ایک بار جیپور کا موسم دکھائیں کہ کس طرح کا موسم اس سمیں جیپور میں خوشنما ہو رہا ہے آشیش یہ سوہ پانچ ساڑھے پانچ بجے کا یہ وقت ہے حالانکہ ابھی تھوڑا موسم یہاں پر کھول گیا ہے اور تھوڑی روشنی آپ کو ضرور نظر آئے گی لیکن اب سے پندرہ بیس منٹ پہلے کی اگر ہم بات کریں آشیش تو بلکل اندھیر گپ رازدانی جیپور گلابی نگری ہو گئی تھی اور دن میں بھی وہاں چالکوں کو یہاں پر لائٹ جلانی پڑی تھی بلکل آپ نے صحیح کہا گرمی تپیش اور اومس سے جو لوگ پریشان ہو رہے تھے انہیں تھوڑی رہت یہاں پر ضرور ملی ہے لیکن ہم یہ بھی بتا دینا چاہیں گے آشیش کیونکہ یہاں پر کم بارش ہوئی ہے بونڈا باندی ہی ہوئی ہے اس لیے اومس اب بڑے گی اور بے حال اور زیادہ یہاں پر لوگ ہوں گے اگر تھوڑی بارش اور یہاں پر اچھی ہوتی تو شاید موسم اور زیادہ خوشنما ہوتا آشیش لیکن پشمی وکشوب کے چلتے جیسا کہ آپ نے کہا اولہ ورشتی بھی ہوئی جیسل میر کے علاقوں میں اور اگر ہم جیپور کی بات کریں تو یہاں پر تھوڑی بارش ہوئی سڑکوں پر پانی بھرا اور اندھیرہ ایک دم سے چھا گیا جس کے چلتے وہاں چالکوں کو دل میں ہی یہاں پر لائٹ کا پریوک کرنا پڑا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ فیلحال یہاں پر تاپمان میں تین سے چار ڈگری کی گراوٹ ہوئی ہے اور جو اومس سے بیحال تھے لوگ تپش سے پریشان تھے لوگ ان کو تھوڑی راحت ملی ہے لیکن جب کم بارش ہوتی ہے آشیش تو ہم سب جانتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں اومس یہاں پر بڑھتی ہے اور لگتا ہے شاید یہاں پر اومس اور زیادہ بڑھے گی لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر بارش ہوئی ہے اور کچھ راحت گلابی نگر واسیوں کو ضرور ملی ہے آشیش بلکل بلکل گرمی سے تو راحت ملی ہے سودرشن اگر بات کریں کسانوں کی درشتی کون سے تو اولہ ورشتی کی سمبھاونا موسم ویبھاگ نے بھی جتائی ہے اگر دیش بھر کی بات کریں تو دیش کے کئی راجی ہیں اس میں راجستان بھی سودرشن شامل ہے راجستان کے کئی ظلوں میں اولہ ورشتی اور بارش کی سمبھاونا پچھے میں بکشوب ویسٹرن ڈسٹرمبینس کی وجہ سے موسم ویبھاگ نے جتائی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں کسانوں کا چندت ہونا بھی سودرشن سوہبھاوک ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا جیرے کی فصل کا سوہبھاوک ہے کیونکہ جب بارش ہوتی تو فصلوں کو نقصان ہوتا تو کسانوں کو یہاں پر چندت ہونا سوہبھاوک ہے اسی لیے آشیش جو موسم ویبھاگ ہے وہ لگاتار یہاں پر پوروہ نمان ظاہر کرتا ہے تاکہ جو فصل ہے اگر وہ کھلے میں رکھی ہے تو وہاں پر اس کو ڈھک دیا جائے یا پھر ان کو چار دیواری کے بیتر چھت کے نیچے وہاں پر لے جائے جائے تاکہ نقصان نہ ہو اور اسی لیے جو پوروہ نمان ہوتے ہیں موسم ویبھاگ کے